تو یہ اس میں داخل ہے اس کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے کہ وہ فلاں چیز ہونے سے فلاں ہوتا فلاں ستارے سے فلاں ہوتا وہ بھی داخل ہے آئیے اس کے لئے دوسرا علم جو سب سے مشہور معروف ہے جو جادو کی قسم جو ہمارے پاتھ سلتا ہے لوگ اس سے وہ کرتے ہیں علم نجوم آپ کے ستارے کیا بولتے ہیں یہ علم نجوم اور ہمارا مسلمان بھائی اور بہن صبح صبح تجولی اقبار لاؤ اقبار لاؤ ارے میرا ستارہ آج بول رہا کہ کالا ڈریس نہیں پیننا میرا ستارہ بول رہا کہ آج زمین نہیں خریدنا اچھا نہیں ہوگا میرا ستارہ بول رہا کہ آج فور ویلر مت چلاؤ تھری ویلر بھی چل جائیں گی ٹو ویلر ہے فور ویلر مت چلاؤ لگ تو ٹھیک ہے آج یا تو ٹرک سے جانا پڑھیں گا اپنے کو سکس ویلر یا پھر آج رکشیر سے لیکن آپ کار آج نہیں چل سکتی کالا ڈریس جتی بیگم آج مت نکالو میرے اس میں لکھا ہوتا ہے بیگم بلتے ہیں ہاں تمہارا کالا کا میگو تو آج لکھا ہوا ہے کالش پہ نہ ہو اس کو آج اس کے سائن یہ بولتی ہے اس کے نہیں نہیں بیگم میں افضل ہے تم سے تم سمجھو شہر امحانٹی کا شہر تمہاری بات مانی جائیں گی آج یہ زوڑیکل سائن نجوم آئیے آپ سم کیا فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس جس نے علم نجوم میں سے کچھ سیکھ لیا جس نے علم نجوم ستارے کیا بولتے ہیں آپ کے کچھ سیکھ لیا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا حاصل کر لیا زیادہ نجوم سیکھنا جادو میں زیادہ آگے جانا ہے جس نے علم نجوم میں سے کچھ سیکھ لیا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا زیادہ علم نجوم سیکھنا جادو میں زیادتی اور بڑھا ہوا ہے راج علم نجم کا کیا حال ہے زوڈیکل سائنس کب پیدا ہوئے پندرہ سے پندرہ ڈیسمبر سے لے کر پندرہ جنوری کا تارائی ہے سولہ جنوری سے لے کر پندرہ فروری کا تارائی ہے پندرہ فروری سے میری ڈیٹو برٹ کیا ہے میں بارہ بارہ انیس سو انیس سی تو پھر اب اس کے حضاب سے دسمبر نے پیدا ہوا میری نشانی شیر چیتا رہیں گی اور پھر میرا مزاج اس کے حضاب سے اور روز میں اٹھ کر پڑھوں گا میرا شیر کیا بلتا ہے میرے کو آج اور اس کے حساب سے اپنے زندگی کا معامل کپڑے یہ پینو فلاں یہ کرو یہ صرف آپ کی اخلوں سے کھلوار ہے شعب دے بازی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اگر ان چاند ستاروں میں کچھ طاقت ہوتی تو اللہ رحم کرے یہ کروڑوں سالوں سے اپنے میار میں نہیں گھمتے جیسے گھمتے ہیں کچھ خود سے بھی کرتے کبھی یہ تو اتنے پابند ہے اپنے رب کے کہ آج سے ایک لاکھ سال بعد سورج گرن کب ہوں گا آج بولا جا سکتا ہے دنیا کے کس سسٹم اور کتنی دیر کے لیے ہوں گا اس لیے کہ اتنے پابندی سے یہ گھمتے ہیں کہ انسان حساب و کتاب سے لگا لیتا ہے کہ کتنے دن میں گھمیں گا اور کیسا گھمیں گا اللہ نے ان کو مسکر کر دی اپنے داروں میں بس گھمتے رہتے ہیں اپنے مداروں میں کبھی نہیں چھوڑ سکتے جن کو یہ آپشن نہیں ہے کہ اپنے مدار سے نکل کر کچھ کرے وہ آپ کے تقدیر پر کیا اثر دال سکتے خود کی جن کو اپنی چوئس نہیں ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے ان کی اپنی چوئس نہیں ہے اسی لیے تو سورج گرن چان گرن کا سالوں سال پہلے لکھا ہوتا ہے اتنے سال کیوں اتنے پرفیکٹ لی وہ چلتے ہیں اتنے آرڈر میں چلتے ہیں کہ سب کو پتا ہے کب آتے اور کب جاتے ہیں سمجھ رہا یہ کوئی نجومت سے نہیں بتا جا رہا یہ علم ہوتا ہے انسان جو کیلکلیٹ کر رہے ہیں کہ اس دن اتنے بجے نکلتا ہے اس دن اتنے بجے تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے تو جو اپنے فکس آرڈر میں گھومتے ہیں ان کی خود کی چوئس نہیں آوک کر رہے ہیں اور یہ صرف آپ کے ذہن سے کھلوار رہے ہیں آئیے ایک مثال دیتا ہوں کیسا کھلتے ہیں آپ کے ذہنوں سے آج جد میں جو ہے آپ کے ساتھ ایک اچھائی ہوں گی اور ایک برائی ہوں گی کتنی اچھا اور کتنی برائی ہوں گی ایک اچھائی اور ایک برائی اب آپ کیا کرتے ہیں ارے یار آج ایک اچھائی ہونے والی اور ایک برائی ہونے والی اب تو بہت خطرناک معاملہ چل رہا ہے ایک اچھائی اور ایک برائی اب آدمی آگے بڑھتا ہے اور کوئی ایک اچھائی ہو جاتی جو روز ہوتی ہیں روز ہوتی ہے ارے الحمدللہ ایک اچھائی ہو گئی آج اب بس وہ ایک برائی کا معاملہ باہی اب ایک کوئی تو برائی ہو گئی تو فوراً ارے الحمدللہ وہ ایک برائی بھی ہو گئی چلو اب اچھا ہو گیا ایک برائی اب باقی دن کا نہیں گنتا کتنے اچھا ہی ہیں برائی ہو رہے ہیں کیونکہ کیا لکھا ہوتا یہ صرف شعبد بازی ہے آپ کے ذہنوں سے کھلوار ہے اس کی کوئی میرے بھائی حقیقت نہیں ہوتی ہے لیکن آج یہ علم اتنا عام اتنا معارفت حاصل کر چکا ہے کہ مسلمان اپنے گھروں میں اور اردو نیوز پیپرس میں بڑے بڑے ٹائٹل آپ کے ستارے کیا کہتے ہیں آپ کے ستارے فلاں کہتے ہیں آج یہ بروج میں ہیں اور اگر ہماری شادی بھی تہہ ہوتی تو الحمدللہ ستاروں کے حساب سے ہی ہم تہہ کرتے ہیں چونکہ اس کو اثر ہوتا ہے شادی پہ لڑکے پہ الگ اثر لڑکی پہ الگ اثر بچے پہ الگ اثر تو ضروری ہے نا یہ سب دیکھنا تو جب ہماری شادیاں بھی تہہ ہوتی تو علم نجم کے اعتبار سے تہہ ہوتی ہے کہ یہ شادی تہہ ہو چکی ہے ڈیٹ لے لی جائے ہاں چلی لے لی جائے پندرہ ڈیسیمبر کی ڈیٹ لے لی جائے تو ایک دم پچھے سے کوئی ایک تو بڑھتا ہے روح جاؤ یہ شادی نہیں ہو سکتی دوسروں نے کیا بات ہے جنتری لائی جائے پہلے ہمارے ستارے کیا بولتے ہیں وہ بغر جانے کی ہم کیسے فیشتے لیں گے ستاروں کی جنتری آتی ہے ہاں کمر ہے اچھا موقع ہے شادی پندرہ گو سکتی ہے اخرب ہے اب تو شادی بلکل نہیں ہو سکتی اخرب بولتے ہیں سکورپین بچھو کی جو علامت ہوتی ہے اخرب تو اس کی پچھے لگ جا تو چھوڑتا نہیں اب تو شادی نہیں ہو سکتی ہے آپ کو ویٹ کرنا پڑھیں گے فیفٹین ڈیس کے لی ٹھیک ہے کیا عجیب بات ہے ابراہیم علیہ السلام کی خوام کشر کے ہی تھا کہ وہ ستاروں میں تاثیر سمجھتے کہ ان کے آنے جانے سے اولاد فصل صحت پر اثر پڑتا وہی عقیدہ ہے نہیں یہ وہی عقیدہ شادی طے کر دے یا شادی کی ڈیٹ ندیگ آگئی پھر کیا ہوگا شادی کی ڈیٹ تو خوش ہونا چاہیے نہیں یا ربا بول رہا ہے اماوہ سے اس دن شادی کی دن تو پھر کیا کرتے شادی تو کر لیں گے باقی ساری چیزیں بات میں کریں گے فکر اماوہ سے اس دن ہاں ہوتا ہے کیا شادی کیا لکی تھا تو آج لکی اور کیوں لکی تھا آج پورنی ماہ ہے پورا چاند ہے آج خود شادی اچھی ہے بچہ بھی خوبصور چمچم ہوں گا ایک دم لڑکہ ہی چھونگا لڑکہ پورنی ماہ ہے نا مزاق تھوڑی آج مزاق تھوڑی ابراہیم علیہ السلام اللہ علیہ السلام کا قوم کا شرک ہی تھا کہ فلاں سیارہ آنے سے فصل ایسی ہو جاتی فلاں ستارہ آنے سے یہ ہو جاتا دمدار ستارہ دکھا تو فلاں ہوتا کہ عجیب بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اسلام کے ماننے والے ان واقعات کو قرآن میں پڑھ بھی رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے تارے کو دیکھا کہا یہ میرا رب ہے حاضر ربی پڑھ تو رہے ہیں لیکن کبھی سمجھ میں نہیں آرہا کہ ہم نے تو کیا کیا چیزوں سے شرک کر لیا کن کن چیزوں کو اپنا محبود بنا بیٹھے ہیں دیکھئے آپ نئے